خلیہ سیل خلیہ زندہ اجسام کی بنیادی حقائقہ نام ہے انہی سے انسان بنا ہوا ہے متوسط قدقامت کے انسانی جسم میں ان خلیات کے تداد ایک کرول کے قریب ہے ہر سکر میں خون کے دس لاکھ خلیات ختم ہو جاتے ہیں اور پھر اتنے ہی جنم لیتے ہیں ہر خلیہ ستر سے پچھتر پیسٹ تک پانی ہوتا ہے ہڈیا بونس ہڈیوں کی حرکات کیلئے پوری جسم میں پونٹ سو انتالیس ازلات مسلز ہیں ایک قدم اٹھانے میں پینتالیس پٹے استعمال ہوتے ہیں آساب میں دولنے والی روکھیر افطار چار میل پی سکن ہیں یعنی ایک گھنٹہ میں چار آزار چار سو میل فاصلہ توے کرتا ہے جلد میں دو لاکھ پچاس ہزار سے زائد خانے ہیں سردی کو محسوس کرنے کے لیے اس پر نالیہ جلد کی جلد کی کوشادہ ہو کر زیادہ خون دولانے کا سامان کرتی ہے تاکہ گرمی فائدہ ہو گرمی جسم پر لگنے پر تین میلین پسینہ کی غدود ٹنڈہ پسینہ خارش کر کے جسم کو راحت پہنچاتے ہیں ایک میلین سے زائد خلیوں سے بنا ہوا ہے دماغ جنہیں نوروز نوران کہتے ہیں دماغ کی خلیے اپنا کام ایک کرپ سے زائد حساس ریشوں کی ذریعہ کرتے ہیں دماغ بیق وق اپنے اندر دس کرپ معلومات کو محفوظ کر سکتا ہے ایک آنگ میں تیرہ کرول کیمرے کام کر رہے ہیں ساٹھ لاکھ رنگوں کی پہچان کے لیے بارہ کرول سفید و سیاہ رنگ کی شناحت کے لیے دن کے وقت کام کرنے کے لیے الگ کیمرے ہیں جنہیں کونس کہتے ہیں اسی طرح رات کے وقت کام کرنے والے علاہ دا کیمرے ہیں جن کو روڈز کہتے ہیں جن لوگوں میں روڈز نہیں ہوتے انہیں روڈز کو نظر نہیں آتا انسانی آنگ میں ایک کرپ سے زائد روشنی قبول کرنے والے ریشیں ہوتے ہیں یہ تے داد میں ان ستاروں کے برابر ہے جو ملکی وے نامی کشا میں ہیں آنگ کے آخری طبقہ میں تیس لاکھ لائیرز تہے اور تین کروڑ ستون ہے انسانی آنگ ایک سال میں کم از کم چالیس لاکھ دفعہ کلتی ہے اور چالیس لاکھ دفعہ بن ہوتی ہے کان میں ایک لاکھ ٹیلی فونی سماتی خانے ہیں یہ خانے آواز کو اصول کر کے دماغ تک پہنچاتے ہیں کان کے اندر پردہ کے آگے تین ہڈیا باہم پیوس ہیں جو انچی اور سخت آوازوں کو نرم کر کے آگے پہنچاتی ہے انسانی جسم میں ست سو پچاس کے رب خریے ہیں جن میں سے صرف دو سو پچاس کے رب خریے خون کی سرخ جسمیں ہیں ایک جوان آدمی میں خون کے او مقدار جو ایک منٹ میں دل سے گزرتے ہیں پانچ لیٹر ہے دس سالہ بچوں میں چار لیٹر فی منٹ اور اسی سال کے عمر میں یہ اٹھ اشاریہ دو لیٹر فی منٹ ہوتی ہے اسی وجہ سے آخری عمر میں جسم کی توانائی کم ہو جاتی ہے ستر کلو گرام آدمی میں خون کے مقدار پانچ لیٹر ہوتی ہے اس میں تین لیٹر پلازمہ فانی ہوتا ہے انسانی بدن میں خون کی شریانوں کو گرنافائے جائے تو ان کی لمبائی ساٹھ ہزار سے ایک لاکھ میل لمبی ریوی لائن کے برابر نکلے گی خون ہی زہری دیگیز کاربان ڈائیک سائٹ کو جسم سے لے جاتا ہے خون کے اندر موجود سفید ذرات ڈبلیو بی سی جسم کو جراسم کے حملوں سے بچاتے ہیں خون کے اندر سوہ زرات ڈبلیو بی سی ہے ایک رنگدار مادہ ہیمولو گلوبین ہوتا ہے جو اکسیجن کو جذب کرتا ہے یہ پیپڑوں کی ہوا میں سے اکسیجن لے کر جسم تک پہنچاتا ہے ہمارے خون میں تقریباً دو چمچ شک شکر ہوتی ہے اگر اس مقدار سے چند زرات بھی کم ہو جائے تو مختلف امراض حملہ آور ہو جاتے ہیں خون میں موجود لازمہ خون کو جمنے سے محفوظ رکھتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو ہمارا خون جم جائے گا خون ہی تمام حصوں سے بیکار اور ضائع شدہ مادے مثلاً یوریک یوریا ایسٹڈ اور کلیسٹرول وغیرہ لے کر ان آزاد تک پہنچاتا ہے جونہیں خارج کرتے ہیں وینز اوہ ساکن رگے جو تمام بدن کی خون کو اکٹا کر کے دیل تک پہنچاتی ہے اور تلفنے والی رگے جو ساپ خون خود جسم میں جس میں اکسیجن ملی ہوتی ہے دیل سے لے کر تمام آسا تک پہنچاتی ہے دودھ کے دانت بیس ہوتے ہیں چھ سال بعد ایک ڈال مستقیل آ جاتے ہیں یہ ہو گئے چھو بیس پھر سامنے والے گرتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں تو یہ اٹائیس ہو گئے پھر سترہ اٹارہ سال کی عمر میں ایک ایک اقل ڈال آ جاتے ہیں اس طرح کل دانت ہو گئے بتیس